وہ صرف جھوٹ بولتی ہے کہ حیدر نے مجھے طلاق دی تھی حیدر مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور بولتی کہ پاکستان میں تو ایسے طلاق ہوتی ہے کہ مو سے بولنے کی تو طلاق ہو جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نہ کبھی مو بولنے سے شادی ہو جاتی ہے اور نہ ہی مو سے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے جس طرح شادی کے لیے انسان کو گواہ چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ چاہیے ہوتے ہیں اگر سیما سچ بول رہی ہے تو اس کے پاس کوئی تو گواہ ہوگا کوئی ایسا کاغذ دکھائے جس پہ سبوت ہو کہ حیدر بھائی نے اس سے طلاق دی ہے لیکن ہمارے پاس سبوت ہے نا ہمارے پاس نکاح نام اس کا پڑا ہوگا ہے پھر بولتی ہے کہ میرے ابو نے مجھے بیج دیا تھا میرے گھر والوں نے میری زبرستی شادی کروائی تھی تو ایسا تو کچھ نہیں تھا وہ خود بھاگ گئی تھی گھر سے پہلے بھی بھاگ گئی تھی گھر سے جب پہلے بھاگی تو اب تو شرم کر لکی تھوڑا سا اور وہ سب جھوٹ بولتے حیدر بھائی نے اسے کبھی نہیں مارا حیدر بھائی اس کو اتنا خوش رکھتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ سیما ہے اس کی گھر میں اتنی ساری چیزیں تھیں جو کئی امیر لوگوں پاس نہیں ہوتی تھی اور حیدر بھائی نے اسے کفتاب طلاق دی حیدر بھائی تو خود بچارے جائے نہیں تھے سعودی عرب اور اس نے خود اسے بھیجا وہاں پہ آپ جاؤ بچوں کا فیوچر بنائیں گے بچے آپ ادھر مزدوری کرو گے تو کیسے پیٹ پالیں گے گھر کیسے بنائیں گے ان کی وجہ سے حیدر بھائی کو جانا پڑا ہم ساتھ میں رہتے تھے ایک گھلی چھوڑ کے دوسری گھلی میں گھر ہوتا تھا ہمارا تو کب حیدر بھائی نے مارا جب اس کو حیدر بھائی نے مارا تو اس کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا ہمیں بولنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی ہمجھے حیدر نے مارا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی وہ پاکستان میں رہتی حیدر بچے طلاق لیتی پھر چلتا پتا کہ ہاں اسے مارا جا رہا ہے وہ چپ چاپ کے بھاگ کے چلی گئی اور اب بولتی کہ حیدر تو مجھے طلاق دے کے چلا گیا تھا پہلے بولتی تھی کہ ہاں ہاں حیدر مجھے خرچہ دیتا ہے اور اب بولتی جب سے وہ کتہ اپی سنگ آیا ہے وہ بولتی کہ ہاں 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 ہا آپ تو گھر پہ بیٹھی تھی تھی نا کماتی کون تھی کون سا تھی جو تو آپ نیا کے پاس وہ پیسے تھے آپ کمیٹیا بھر کے آپ نے وہ گھر لے لیا پھر بولتی ہو زیور میرا اپنا تھا تم نے زیور بیٹھ دیا وہ بھی حیدر بھائی کا تھا آپ کا اپنا کہاں سے آیا تھا چلو مانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کماتی ہے جیسے بہت زیادہ پڑی لکھی اس پاس نوکری ہے تو ہاں وہ خود سب کچھ لے سکتی ہے سب کچھ آپ کے بعد حیدر بھائی کا ہے اور آپ بولتی ہو کہ آپ کو حیدر بھائی مارتا تھا اور اب جب آپ کو اتنی مار پڑی ہے پھر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کو پتا ہے ہم پہ کیا گزرتی ہوگی جب لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ اب لوگوں کی بہن کو مارا گیا ہے اب تمہاری بھاندوں کو مارا گیا ہے کبھی برانوالوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کبھی برانوالوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا آج وہ بچارے مار کھا رہے کس کی وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے اگر اتنی سچی ہونا تو فروا کو لاؤ سامنے میری بات کروا اسے فران کو لاؤ سامنے میری بات کروا ان سے کیا وہ مجھے نہیں بھیجانے گے میں ان ہاتھوں سے ان کو کھانا گلاتی تھی ان کے میں کپڑے دھوتی تھی میں کپڑے پہناتی تھی ہر چیز ان کی میں کرتی تھی تم نے کبھی اچھی ماں کا دکل فرزادہ نہیں کیا دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا ساتھ کچھ غلط ہو ہم چاہتے کہ تم ملک اپنے واپس آجاؤ تم بس اپنی گلتی مانو کہ ہاں تم نے گلتی کی تم سے گلتی ہو گئی ہے تمہیں کوئی نہیں مارے گا تم اپنے ملک واپس آجاؤ اپنے اللہ سے ماں بھی مانگو اور گھٹیا اپی سنگھ کی باتوں میں آنا چھوڑ دو کہ اگر تم بولو گی میں پاکستان جاؤں گی تو تمہیں انڈیا کی جیل میں ڈال لیں گے پاکستان جاؤ گی تو تمہیں پاکستانی مار دیں گے وہ گھٹیا اپی سنگھ سے تمہیں توبہ کرنا جاتا ہے تمہیں برباد کرنا جاتا ہے اس میں گھٹیا اپی سنگھ کو بولوں گی کہ اگر تم اتنی اچھے بھائی ہو تو تمہاری بہنیں بھی تو ہوں گی نا تو اپنی بہنوں کو لے کے جاؤ ان کو بولو کہ آپ اپنے شور کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ رہ لو پھر مانگی کہ جی ہاں آپ بہت اچھے بھائی ہو پھر اس کے ماسوم بچے مار کھا رہے ہیں ابھی جو سیما نے مار کھانے کے بار جو ویڈیو بنائی ہے جس میں بچوں کو وہ آلو روٹی کھلا رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے بچوں کو اس طرح سے لگ رہے ہیں وہ وہ ڈرے ہوئے اتنا ان کی آپ کو بھی ڈر نظر آ رہا ہے کہ کہ ہی ہمارے مو سے کچھ نکل گیا تو ہمیں کوئی مار نہ دالے ہم جانتے ہیں ہمارے بچوں کو وہ بیچارے میں مار کھا رہے ہیں اپنی ماں کی وجہ سے میں سب کو بولا جاؤں گی جو جو ہماری مدد کر رہے ہیں خدارا خدارا ہماری مدد کر رہا ہمارے بچے خطرے میں مہا پہ ہم بے بس ہیں ہم یتیم ہیں نہ ہماری ماں ہے نہ ہمارا ماں پہ جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے خدارا میری مجھے دیکھو میں اس کی بہن ہوں وہ غلط ہے اس نے جھوٹ بولا کچھ بھی اس نے کبھی سچ نہیں بولا حزر tiers اب اس کی وائسasto رھیجا رہے ہیں یہ پاکستانیوں نے بنایا ہوگی یہ پاکستانی یوٹیوبرو بنایا ہوگی تو تم جو ہنٹ اوپر کر فر visitor یہ پاکستانیوں نے کیوں کیوں تھی کھر کر رہی ہوگی تم اپنی مار دکھا رہی ہو یا پاکستانیوں نے کس طرح بنائی ہوگی چل در تمہیں حضرت بھائی مارتے ہیں پاکستان میں کوئی ویڈیو ہے تمہارے پاس کوئی تصویر ہے تمہارے پاس جس پہ دیکھاؤ جو نشانات ہیں تمہارے پاس تم پاکستان میں کیسی تم افوا کیسی بن گئی ہو تمہا خود ناچ رہی ہو تو ان لوگا گھر چل رہا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اتنا میک اپ کروا کے پھر سامنے لا رہی ہو ان کو لچا رہی ہو تو تم کیا چاہتی ہو اگر وہ لوگ تمہیں کل کو مار ڈالے پھر بولیں گی کہ سیما نے بھی اتما ہاتھیا کر دی سیما نے خودکشی کر لی سیما نے خود کو مار دیا تو ہمارے بچے کہا جائیں گے کہ تم بھیک مانگے ان لوگوں کی لیے اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو بچوں کو کبھی سامنے نہیں جاتے ویڈیو میں کہ آپ ناچو ہم پیسے کمائیں اور میں بولوں گی بچے حیدر بھائی کو ملنے چاہیے ہمیں ملنے چاہیے ہم پالیں گے ان کو سیما ان کو نہیں پال سکتی کیونکہ اس نے کبھی پالا ہی نہیں تھے نا اس نے بس پیدا کیا یہ اس نے بہت بہت بڑا کام کر لیا اس نے پیدا کیا تھا خرچہ حیدر بھائی دیتے تھے ان سے کیونکہ پالتے ہیں اسے میرے ابو تھے میرے ابو سے پالتے تھے اب جب ہمارے ابو مر گئے تو اس نے پیچھے اتنا بڑا کانڈ کر دیا پتہ ہے کبھی بھی کبھی بھی فریہ کو یا فروا کو یا فران کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی نے کچھ ہوا سے بات نہیں کی اب ہماری بچوں کی آلت دیکھے آپ وہاں کیا وہ ہمیں یاد نہیں کرتے ہوں گے کیا وہ نہیں بلتے ہوں گے کہ ہمارے گاہ چلے گئے کیا وہ نہیں بلتے ہوں گے کہ میری امی گاہ میں نے فروا کو پالا تھا میرے آزوں دیکھو میری پتہوہ لگے کن لوگوں کو جن کی وجہ سے ہمارے بچے سال میں سڑ رہے ہیں میری پتہوہ لگے کن سب کو کیونکہ دن رہا ہم لوگ روتے ہیں ہمارے تو کوئی نہیں ہے اللہ کی سوا ہماری مدد کرو ان کو پاپس رانے کیلئے بس ایک ہی راستہ وہ ہے دربائی خدا رہا ان کی مدد کریں اور میں سیما کو بولنگی کی اپنا نادک بند کرو ہمیں جہاں تک جانا ہوگا ہم جائیں گے اپنے بچوں کے لئے تمہیں پتہ ہے نا تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی ویڈیو نہیں ملا سکتے ہم لوگ کبھی بھی اس طرح سے نہیں آ سکتے لیکن ہم نے تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہمیں سامنے آنا بڑا کیا تمہیں نہیں بتا لوگوں میں کیا کیا بوسی تو میں چاہی شراب کرنا چاہی لوگوں نے تمہاری مریوی باپ باپ کو نہیں جوڑا یا آپ کیا بھولو تمہارا باپ کیا تمہاری موام کیا ہتی سورے سورے کیا وہ کول کے گئے تو آپ یہ کرنا جب یہ رمضان کی عید آئی تھی جب اگلی رمضان کی عید تھی تو تو مجھ سے وفران میرے پاس آیا تو فرما میرے پاس آئی تھی وہ مجھ سے عیدی لینے کے لیے آئے تھے اور تم نے بھی میرے لئے ارگوئی تھی لیتی 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 لیکن مجھ سے میرے بچے نہیں آئے ہمیں بچے کچھ سکتیاں بیوہا تمہیں کدہ بوچھے گا تم بل دیو کہ ہمیں پت دوائی مجھے پت دوائی نہیں دیا کرو ہم نے بہت کوشش کی توم سے بات کرنے کی بہت ساری کوشش کی ہے کہ تم مجھ سے بات کرو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم میں سے ناست کرو تم آ پیر سا جاؤ تم کیوں ہمار کھا رہی ہو تم ہمار کھا رہے تمہیں نہیں پتہ دوبرا ہے مچے تیل کے کمضور ہے موسیقی موسیقی تمہاری بائیس وائرل ہوئی ہے تم خود ڈالی کیوں کہ ان لوگوں نے مونی کو پیل پہ مارک یا مونی کو چوت نہیں اور ماثم ان کا کیا تصور ہے یہ کرتے ہیں کہ ان سبائٹھار بول ہے میں سب کچھ ہوں ہوں ہی مسئلہ میں چھوڑ کے گیا تھا کہاں چھوڑ کے گیا تھا جب تم نے یہ کہاڑ گیا کچھ دل پہلے تم نے میری ہیدر بھائی سے بات کروائی تھی میں تمہارے گھار آئی تھی تم نے میری چھولے چاواز بنایتے میں سب کچھ اپنے پر اپنی پاس کیاڑی بتاؤں بکاہ کچھ دل کے دل اور دل کے دل کہیں ایسا تو تمہاراں مجھے آئے میں آگئی مجھے بات کرنی کیلئے یہ تو ہیدار بھائی بیچار ہے اتنے اچھے انسان ہیں انہوں نے کبھی ہمیں نہیں خورٹ کیا کہ آپ لوگ دامنیاں میں نے ان کو کوئی بات کرتے ہیں آپ کو میٹ پر ڈالو شرافت نہیں ابھی میری ویڈیو نیٹ بھی نہیں ڈالی ویڈیو پناہنے اس کے سلوہ کے ساتھ فروا کی تصویروں کے ساتھ میں نے کہا ہے تیرے بھائی کو پیار دو تاکہ ہمارے بچے واپسے ہمارے بچے سچن کی طرح گھٹیاں نہیں ہے کچھ یہ حالت دیکھو کچھ یہ حالت دیکھو جتن سے تم بولے تم پیار کرتی ہو کچھ گھٹیاں انسان تمہیں کچھ ہوڑا ہے کیا اگر تم اتنی اچھی ماں ہو تو جاؤ ناقبول کرو اور اپنے بچوں کو واپس تمہیں وہ لوگ مار ڈالیں گی دیکھنا ایک دن تمہیں مار کے تمہارے بچوں سے بھیک مانگوائیں گے خدارہ خدارہ میرے ہاتھ جڑے بے دیکھو میں تمہاری بہنوں پہچانتی اور کو بٹھایا ہے جنہ کوئی اور ہے یہ دیکھو یہی چوٹ کی نشان تمہاری بہن کو یہ ہے کیونک بچ پر سے میں سیزیوں سے گر گئی تھی کسی اور کو ہے تمہاری بہن کو آگی نا آپ سے پہچان ہوگی نا میں نے کئی بار ویڈیو دی تم نے بولا نہیں یہ میری بہن نہیں ہے یہ تو حیدر بھائی نے کسی اور کو بٹھایا ہے وہ اور بولتی حیدر بھائی چال باز ہے وہ بچارے کہاں سے چال باز ہوئے وہ بچارہ ماسوم انسان اس کو نہ پڑھنے ہی آتا تھا نہ لکھنے ہی آتا تھا وہ بچارہ تم پہ بھروسہ کرتے تھے